موسیقی اسلام علیکم جی مائی ڈیر ریورز کیسے ہیں آپ لوگ ٹک ٹاک ہیں امید کرتی ہوں ٹک ٹاک ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین تو جی یہ جو ہے نا تقریباً پونے تین اور یا تین بجے کا ٹائم ہے یہ اور تو بہر سے ولاغ اپنا سٹارٹ کر رہی ہوں اور میں ابھی گئی تھی عبدالحیم کو مدرسے چھوڑنے کے لئے تو جب میں مدرسے سے چھوڑ کر رابسی آئی نا تو میں یہ اپنے لئے جو ہے نا نان لے کر آ گئی تھی میں کیونکہ گھر میں جو ہے نا آٹا جو تھا میں نے فریزر میں رکھ دیا تھا اور میں فریزر میں رکھ کے صبح جو تینہ بھول گئی تھی جب میں نے اپنے ہزبنڈ کو ناشتہ دیا تھا تو میں اس کے بعد جو آٹا تھا بچہ ہوا وہ میں نے فریزر میں رکھ دیا تھا میں نے سوچا تھا کہ تھوڑی سی دیر کے بعد اسے نکال لوں گی تو بس مجھے یادی نہیں رہا اور ابھی جب میں بنانے لگی تھی اپنے لئے تو میں نے دیکھا تو وہ آٹا بلکل فریز ہوا ہوا تھا تو میں نے کہا چلو میں واہر جاتا رہی ہوں تو میں اپنے لئے جو ہے نا پھر یہ لیتی بھی آگئی تھی تو اوملیچ میں نے بنا لیا تھا آج اور بس یہ نان ہے بس یہ جو ہوگا میرا ناشتہ ہوگا اور ہر پورا تو نہیں کھاؤں گی میں تو ہر جتنا بھی ہے یہ کھایا جائے گا بس یہ ہے کہ باقی یہ ہے کہ عبدالرحیم آئیں گے تو وہ کھا لیں گے اور عبدالرحیم نے ویسے بھی آج جو ہے نا ناشتہ قریبا ناشتہ جو ہے نا ساڑھے دس گیارہ بجے تک کیا تھا کیونکہ آج ان کا سکول سے آف تھا سیٹرڈے ہے سیٹرڈے کو آف ہوتا ہے ان کا تو پھر انہوں نے ناشتہ جو تھا نا اپنا رام سے ہی گیا تھا اور پراتھا ایک کھایا تھا انہوں نے ناشتے میں تو ابھی تو ہر ان کو بھوک نہیں تھی تو یہ ہے کہ جب تک آئیں گے واپس تو پھر یہ ہے کہ جو بھوک لگ جائے گی ان کو تو پھر وہ یہ کھا لیں گے تو ہیٹ جی بس میں نے کھایا اور اس کے بعد یہ ہے کہ میں آگئی تھی یہاں پر تھوڑی سی سیٹنگ کرنے کے لیے کیونکہ زہرہ وہ عبد الرحیم ریڈی ہو کر گئے تھے لوشن وغیرہ لگا کر تو بس تھوڑی بہت چیزیں در ادھر رکھی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلو میں سیٹنگ کر دیتی ہوں جا گیا اور اپنے ہاتھوں کو موسٹرائز بھی کر لیتی ہوں تو بس یہ کروں گی اور پھر جاؤں گی کچن میں اور میں نے آج بنائے تھے بہت ہی مزے کے نا آلو کی میں نے بھجیا بنائی تھی جو بہت مزے کی لگتی ہے بہت ڈیسٹی لگتی ہے اور اس کو جو ہے نا ہم رمضانوں میں اگر سہری میں بھی بنا کر کھائیں گے نا پرارٹی کے ساتھ تو بھی بہت مزے کی لگے گی تو میں نے کہا چلو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں رمضان کے حوالے سے بھی ویسے تو ظاہر ہے مجھے اپنی روٹین میں وہ شیئر کرنی ہی تھی تو رمضان کا اس لیے بولا کہ کسی کے مطلب ذہن میں آ جائے گا گی کہ چلو جی یہ ریسپی رمضان میں یا سہری میں بنا کر ہم کھاتے ہیں تو اس حوالے سے جو ہے نا پھر میں نے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی کہ جی سہری میں بنا کر کھائیں رمضانوں میں تو بس چلتے ہیں آپ کچن میں اور یہاں پر یہ دیکھیں جی پیاز میں نے چوب کی ہوئی ہے چیمارٹر کاٹے ہوئے ہیں ہری مرچے کاٹی ہوئے ہیں اور لیسن ادرک کو میں نے باریک باریک کاٹا ہوا ہے اور یہاں پر نا آئل میں میں آلو فرائی کر رہی ہوں ٹھیک ہے جی اور باریک باریک میں نے کاٹے ہیں آلو بھی اور یہاں پر میں جو ہوں ایک پین لیا اور اس میں میں نے آئل شامل کیا سب سے پہلے اس میں میں پیاز شامل کر دوں گی اور پیاز کو ہمیں زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے اچھے اس میں جو ہے نا تھوڑی سی پیاز تھی صبح جو میں نے آملٹ بنایا تھا نا تو وہ تھوڑا سی زیادہ اس میں کاٹ ہو گئی تھی تو وہ پھر میں نے اسی میں چھوڑ دی تھی ہری مرچے بھی اور پیاز بھی تھوڑی سی اور اسی میں میں نے پھر جو ہے نا اور پیاز ایک کاٹ لی تھی تو ٹھیک ہے کچھ پکی پیاز ہم نے کر لی ہے اور ٹیمارٹر میں نے شامل کیے ہری مرچے جو کاٹی تھی میں نے باریک باریک وہ شامل کر دی ہیں اور لسن کو بھی جو ہے نا میں نے باریک باریک کاٹا ہوا تھا ادرک کو بھی وہ سب میں نے ایک ساتھ اس میں شامل کر دیا ہے اور اب مسالوں میں جو ہے اس میں میں حلدی شامل کروں گی نمک اور مرت جائے گی اس میں اور زیرہ بھی شامل کروں گی ثابت والا بھی اور اس میں تھوڑا سا پسا ہوا بھی شامل کروں گی ٹھیک ہے جی اور کالی مرچ بھی پسی ہوئی بھی اس میں تھوڑی سی شامل کروں گی یہ سب جو ہے نا کونٹیٹی جو ہے نا میں منشن نہیں کر رہی ہوں نہیں بتا رہی ہوں آپ لوگ اپنے مطلب حساب سے جتنے آپ آلو لیں اپنی فیملی کے حساب سے اس حساب سے ہی آپ جو ہے نا یہ مسالے اس میں شامل کر لیجئے ٹھیک ہے جی اور بس یہاں پر مرچے جو تھیں وہ ختم ہوئی تھی تو میں نے اس میں جو ہے تھوڑی سی مرچے مسالہ باکس میں جو ہے اپنے ڈالی ہیں تو پیسی ہوئی مرچ بھی میں نے اب اس میں شامل کر دی ہے اور آلو تو ویسی ہی ہمارے گل جائیں گے فرائی ہوتے ہوتے ہی بس جو بھی تھوڑی بہت کسر رہ جائے گی تو وہ پھر یہ ہے کہ ابھی ہم دم پہ رکھ دیں گے اور یہاں پر میں نے کالی مرچ بھی سی ہوئی نکالی ہے اور یہاں پر زیرہ پاورڈر میں نے نکالا ہے ٹھیک ہے جی یہ بھی میں تھوڑا تھوڑا سا شامل کر رہی ہوں اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب میں اس میں آلو شامل کروں گی نا تو ڈائریک میں آئل میں سے نکال کے تو اس میں شامل کر دوں گی اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر دم پہ رکھوں گی دم پہ تھوڑا سا پیسا ہوا گرم مسالہ بھی شامل کروں گی دم پہ رکھتے وقت اور پھر جب یہ پک جائیں گے ریڈی ہو جائیں گے بلکل مطلب دم آ جائے گا تو پھر میں جو ہونا اینڈ میں بلکل ہرہ دھنیا شامل کر دوں گی اور پھر چولہ بند کر دوں گی اس میں میں نے بلکل تھوڑا سا پانی شامل کیا ہے تاکہ جو مسالے ہم نے اس میں ڈالے ہے نا وہ جلے نہیں بس اتنا ہمیں پانی ایڈ کرنا ہے اور بس اس میں پانی زیادہ ایڈ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے جی اب یہاں پر یہ آلو بھی ریڈی ہو گئے ہیں اور یہ گل چکے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پر یہ دیکھ لیجئے اور یہ زیادہ آئل میں ہی آپ کو فرائی کرنے ہیں فرائی پین میں آپ کم آئل لے لیجئے تاکہ یہ جب آپ اس میں آلو اس میں شامل کریں گے نا تو جو آلو بھی ریلیس کریں گے آئل وہ پھر جو ہے نا بیلنس ہو جائے گا تو جی یہاں پر یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گئے ہیں اب میں اس پہ ہرا دھنیا شامل کر دوں گی اور یہ گرم مسالہ میں نے پسا ہوا یہ شامل کر دیا ہے اور یہ بلکل ریڈی ہیں اور آپ یقین کریں کہ یہ جو ہے نا بہت مزے کے لگتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی جو ہے نا یہ لگتے ہیں اگر ہم انہیں پراتھے کے ساتھ کھائیں گے نا ناستے میں بھی اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم سہری میں بھی اسے کھا سکتے ہیں پراتھے کے ساتھ تو بہت ہی مزے کے لگیں گے یہ اور بس ہی پھر یہ جو ہے نا برات کا ٹائم ہو گیا تھا تو اب میں بنا رہی ہوں یہاں پر روٹیاں بھی اور میری جو ہے نا ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے اور نئے لوگ جو ہیں تو پھر وہ سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیا کریں ٹھیک ہے جی اپنے فرنڈز اینڈ فیملی میں جو ہے نا میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مجھے جو ہے نا زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں آپ سب کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے تو جی میری ویڈیو کو ضرور جو ہے نا سبسکرائب کیا کریں ٹھیک ہے جی اور واج بھی کیا کریں میری ویڈیو کو پورا اور بس ہی یہاں پر اب میں جب کھانا لگانے کا ٹائم ہوا تو پھر عبد الرحمن یہ بروسٹ لے کر آ گئے تھے وہ اپنے بابا کے ساتھ ہی باہر گئے ہوئے تھے تو بس پھر وہ آئے تو یہ لیتے ہوئے آئے تو پھر خیر ہم نے آلو کی سبزی کے ساتھ پھر یہ بروسٹ بھی جو ہے انجوائی کیا تو خیر بروسٹ زیادہ کھایا گیا اور آلو کی سبزی تھوڑی سی کم کھائی گئی ہم لوگوں نے ہی مطلب آلو کی سبزی کے ساتھ ہم نے روٹی کھائی تھی اور یہ بروسٹ جو تھا یہ زیادہ تر بچوں نے کھایا تو خیر مل کے ہی ہم لوگوں نے انجوائی کیا تھا ہم لوگوں کو تو خیر سبزی بہت اچھی لگی تھی تو خیر جی یہاں پہ پھر آپ سے چاہوں گی میں اجازت اور پھر ملیں گے جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جی اللہ حافظ